بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 انگلیش لیسن نمبر 3 دارک دیور اور گولڈن ہائیڈ تمام کویسنز اور آنسز کا اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے نمبر 1 کیونکہ ہری واپس زمین پر کیوں جانا چاہتا تھا ہری کی خواہش تھی تو وہ زمین پر واپس جائے کیونکہ کیونکہ وہ اور اس کا خاندان مریخ کی سخت یا شدید آب و ہوا کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کو یہ خوف تھا مریخ پر اگر وہ زیادہ لمبے عرصے تک رہے تو وہ بھی مریخ پر رہنے والے لوگوں کی طرح ہی بدل جائیں گے یا ان طرح کی ہو جائیں گے اڈیشنلی اس کے علاوہ ہی ہیڈ آ ڈیپ افیکشن ہری کو بہت گہرا لگاؤ تھا یا محبت تھی فور ارث زمین کے لیے اور جو کچھ بھی زمین پر تھا ہری مریخ پر کیوں رکنا چاہتا تھا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہری کو مریخ پر اپنی مرضی کے بغیر یا مرضی کے خلاف کیوں رہنا پڑا ہری مریخ پر ہچ کچھاتے ہوئے یا مرضی کے بغیر اس کو وہاں پہ رہنا پڑا اور اس کو یہ امید تھی کہ اگر زمین پر کوئی ممکنہ جوہری تباہی کی صورت میں اس کا مریخ پر رہنا ایک پناہ گا ثابت ہوگا یعنی وہ ان کی جان بچ جائے گی وہ مریخ پر رہنا چاہتا تھا جب تک کہ زمین پر جنگ ختم نہ ہو جائے اور زمین سے روکٹس آئیں مریخ پر تاکہ وہ سارے لوگ ہری اور وہ سارے لوگ واپس زمین پر جا سکیں زمین سے جو لوگ مریخ پر آئے تھے ان کو کس طرح کی آب و ہوا کا سامنا کرنا پڑا مریخ پر جو آب و ہوا تھی وہ انتہائی شدید تھی یا سخت قسم کے موسمی حالات تھے The wind was hot and strong وہاں پر ہوا بہت گرم تھی اور تیز تھی nights were covered in fog رات کو دوند پڑ جاتی تھی summer had burned everything up گرمیوں میں ہر چیز تپ جاتی تھی یا جل جاتی تھی The harsh conditions on mars had turned earth people into black martians مریخ پر جو سخت قسم کے موسمی حالات تھے اس سے زمین سے آئے ہوئے تمام لوگ بھی یوں لگتا تھا کہ جیسے مریخ پر رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں انہی کی طرح ان کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی question number four what was the condition of the bittering family on hearing the news of the war on the earth زمین پر جنگ کی خبر جب bittering family یعنی Harry اور اس کی family کو پہنچی تو ان کی کیا حالت ہوئی The bittering family was devastated by the news of the atomic war on earth زمین پر ایٹمی جنگ کی خبر کا سن کر bittering family کو شدید جٹکہ لگا Harry felt Harry کو یوں محسوس ہوا as though he was permanently stranded on mars کہ شاید ان کو اب ہمیشہ کے لیے مریخ پر مستقل طور پر رہنا پڑے گا fearing اور اس کو یہ ڈر تھا that all the space rockets on earth had been destroyed کہ جنگ کی نتیجے میں زمین پر موجود تمام ایسے rockets جو خلا میں Harry اور دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے آ سکتے تھے وہ تباہ ہو چکے تھے ایسا اس کو ڈر تھا sweat streamed from his face hands and body Harry کے چہرے ہاتھوں اور جسم سے پسینہ نکلنے لگا question number five what did they want to grow زمین سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ مریخ کی سطح پر کیا چیز اگانا چاہتے تھے the bittering family wanted to grow crops onions and peach trees on mars bittering family مریخ پر فصلیں پیاز اور ہارڈو کے درخت اگانا چاہتے تھے they tried to grow all kinds of vegetables انہوں نے کوشش کی کہ ہر قسم کی سبزیاں وہ مریخ کی سطح پر ہوا سکیں but in that harsh climate لیکن مریخ کی شدید ابہ ہوا کی وجہ سے everything grew very oddly جو بھی چیز وہاں پہ اکتی تھی وہ بڑی عجیب و غریب لگتی تھی frightening the earth people اور ان چیزوں کو دیکھ کر زمین کے لوگ ڈر جاتے تھے question number six what was the condition of their house bittering family کے گھر کی مریخ پر کیا حالت ہوئی the house was in very poor condition bittering family کا جو گھر تھا مریخ پر اس کی حالت بہت خراب تھی the hot summer wind had flaked and peeled the paint garment گرمی کی جو تیز ہوا ہے اس نے paint کو چھیل دیا تھا اور یہ ایک طرح سے اتر چکا تھا دیواروں سے night fog had warped the boards رات کی دند کی وجہ سے تمام boards کی جو حالت ہے وہ خراب ہو چکی تھی ان کا خلیہ بگڑ چکا تھا it no longer looked like a house of an earth man یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ زمین سے آئے ہوئے کسی شخص کا گھر ہے question number seven what was the advice Harry gave to the people Harry نے زمین سے آئے ہوئے لوگوں کو کیا نصیحت کی Harry advised the people to build a rocket to return to earth Harry نے لوگوں کو نصیحت کی کہ ان کو زمین پر واپس جانے کے لیے ایک راکٹ بنانا چاہیے otherwise اگر وہ ایسا نہیں کرتے the martian virus would alter them completely تو مریخ پر پائے جانا والا جو virus ہے وہ ان کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا and erase their memories اور زمین سے آئے ہوئے لوگوں کی یاداشت ختم کر دے گا he referred to their black bodies and golden eyes to emphasize his point Harry نے اپنی بات کو پرزور بنانے کے لیے یا اپنی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے تمام لوگوں کے سیاہ جسموں اور سنہری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا یا ان کا حوالہ دیا question number eight how dangerous can a martian virus be مریخ پر پائے جانا والا وائرس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے a martian virus can be extremely dangerous مریخ پر پائے جانا والا وائرس بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے with the ability to completely alter an earth man's physiology اور اس وائرس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زمین سے آئے ہوئے لوگوں کے جسم کو مکمل طور پر اس میں تبدیلی لاسکتا ہے it can impair their intellect یہ زمین سے آئے ہوئے لوگوں کی اکل کو خراب کر سکتا ہے and erase their identity اور وہ اپنی شناخت بھی بھول سکتے ہیں it can affect everything مریخ پر پائے جانا والا وائرس اس میں ہر چیز پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے including vegetables fruits and humans اور ان تمام چیزوں میں سبزیاں fruit اور انسان بھی شامل ہیں موسیقی